اس تو میامار کے بعد اب بنگلہ دیش کے اندر بھی تختہ پلٹ کی خبر سامنے آ رہی ہے کئی دنوں سے چل رہے پردرشن ہنسک ہونے کے بعد بنگلہ دیش کے اندر تین سو سے زیادہ لوگ اب تک ختم ہو چکے ہیں چار اگست کو بنگلہ دیش کے اندر ایک دن میں سو سے زیادہ لوگ ختم ہو گئے تھے جس کے بعد بنگلہ دیش کے اندر انٹرنیٹ سیواؤں کو بند کر دیا گیا تھا پورے دیش کے اندر کرفی لگا دیا گیا تھا اور اس کے چلتے اب خبر آ رہی ہے کہ جب پردرشن کاری اس کے باوجود بھی رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے لگا تار انسک پردرشن کر رہے تھے اس کے چلتے اب بنگلہ دیش کی پیم شیخ حسینہ دیش چھوڑ کر بھاگ گئی ہیں یعنی کی بنگلہ دیش کے اندر تختہ پلٹ ہو گیا ہے یہ اپنے آپ میں بہت بڑی خبر ہے ساتھ ساتھ جانکاری مل رہی ہے کہ بنگلہ دیش کی پیم نے اپنے پت سے استیفہ بھی دے دیا ہے اور اپنی بہن کے ساتھ آرمی کے ہیلیکاپٹر سے وہ فینلینڈ بھاگ گئی ہے ایسی جانکاری سامنے نکل کر آ رہی ہے ساتھی ساتھ ان کے پیم ہاؤس کے اوپر پردرشن کاریوں نے قبضہ کر لیا ہے اور خوب ہنگامہ کیا جا رہا ہے اس کی کئی تصویریں ویڈیو فٹیج بھی سامنے آ رہے ہیں جو آگے ہم آپ کو دکھائیں گے ساتھی ساتھ یہ بھی بتائیں گے آگے ویڈیو میں کہ یہ جو پردرشن ہو رہے ہیں ان کی وجہ کیا ہے آخر کار لوگ اتنے ہنسک طریقے سے سڑکوں پر آ کر کے مارم ماری کیوں کر رہے ہیں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکوشٹ آپ سے کریں گے یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے چل پر اگر آپ نے ہے تو سبسکرائب کرنے کے بعد بل آئیکن کو پریز کرنا نہ بھولیں سب سے پہلی اور بڑی خبر بنگلہ دیش کے اندر تختہ پلٹ ہو گیا ہے بنگلہ دیش کی پی ام شیخ حسینہ دیش چھوڑ کر بھاگ گئی ہیں اپنی بہن کے ساتھ فن لائنڈ جانے کی خبر سامنے آ رہی ہے حالانکہ وہ بھارت بھی آ سکتی ہیں اس کو لے کر کے بھی تمام لوگ دعویٰ کر رہے ہیں اپنی بہن کے ساتھ وہ جو ہے دیش چھوڑ چکی ہے بنگلہ دیش کی پی ام نے اپنے پد سے استیفہ بھی دے دیا ہے ساتھی ساتھ بتا جا رہا ہے کہ شیخ حسینہ کے پتا جن کا نام مزیب الرحمان ہے ان کی مورتی کو پرجشن کاریوں نے توڑ دیا ہے اور لگاتار وہ جو ہے ہنگامہ کر رہے ہیں ساتھی ساتھ جانکاری یہ بھی سامنے نکل کر آ رہی ہے کہ آرمی نے اب پورے بنگلہ دیش کے اندر مورچے کو سنبھالا ہے آرمی چیف نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم دیش کے اندر انترم سرکار بنائیں گے لوگ ہمارے اوپر بھروسہ رکھیں ہم دیش کو صحیح طریقے سے ہینڈل کریں گے یہ آرمی چیف کا کہنا ہے ساتھی ساتھ آرمی چیف کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس طریقے سے لوگوں کے ساتھ انیائے ہوا ہے اس کو لے کر کے بھی ہم کافی دمہیر ہیں اس پر بھی ہم ویچار کریں گے ساتھ آرمی چیف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آلوچنا کی ہے ہم نے باتچیت کی ہے ہم نے سبھی پکشوں سے باتچیت کرنے کے بعد یہ تین کیا ہے کہ جو چھوی جو تصویر دیش کی باہر جا رہی ہے یہ صحیح نہیں ہے ایسے میں ہم سب کو ایک ساتھ مل کر اس سمیں سرکار بنانے کا موقع سب کو دینا چاہیے سب کا پکش سنا جائے ہنسا سے کوئی سمادھان نہیں نکلے گا یہ آرمی چیف نے کہا ہے دیش کے لوگ ہمارا سہیوگ کریں یہ بات بھی آرمی چیف کی طرف سے کہی گئی ہے اسی کے ساتھ ساتھ دوستو جانکاری یہ مل رہی ہے کہ پورے بانگلہ دیش کے اوپر پردشن کاریوں نے قبضہ کر لیا ہے پی ایم ہاؤس جیسا میں نے آپ کو بتایا پردشن کاریوں کے قبضے میں چلا گیا ہے جس طریقے سے تالیبان کے لوگوں نے تالیبان کے اندر تختہ پلٹ کیا تھا اسی طریقے سے یہاں پر بھی تختہ پلٹ ہوا ہے بتا جا رہا ہے کہ رویوار کو یعنی چار اگس کو سو سے زیادہ لوگ یہاں پر جو پردشن کر رہے تھے وہ ختم ہوئے تھے آپس میں پولیس والوں کے بیچ اور پردشن کاریوں کے بیچ جھڑپ میں اور اب تک جو اکڑا سامنے آ رہا اس میں تین سو سے زیادہ لوگ بانگلہ دیش کے اندر ختم ہو چکے ہیں پورے بنگلہ دیش میں فیلحال کرفیو لگا ہوا ہے انٹرنیٹ سے وہاں بند پڑے ہوئی ہے اس کے باوجود بھی پردشن کاری ماننے کا نام نہیں لے رہے اور لگاکار فساد کر رہے ہیں اب دیکھنا ہوگا آگے کیا ہوتا ہے ویسے آرمی چیف نے تو کہا ہے کہ دیش کے لوگ ہمارے اوپر بھروسہ رکھیں ہم بہت جلد انترین سرکار بنا کر کے ایک طریقے سے تمام سمسیاؤں کا سمادھان نکالیں گے اب سب سے بڑا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ دراصل یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے یہ جو فساد ہنسہ ہو رہی ہے اس کا مک کی کارڑ کیا ہے شادہ آپ کے مند میں بھی سوال ہوگا تو سکرین پر آپ دیکھیں میں ایک ایک کر کے آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھیں سکرین پر بنگلہ دیش میں ہنسک پردشن کی جڑ آرکشن بتا جا رہا ہے دراصل یہاں سرکاری نوکری میں چھپن فیصدی آرکشن لاغو ہے اس میں سے تیس فیصدی آرکشن اکیلے نائنٹین سیونٹی ون کے مبتی سنگرام میں بھاگ لینے والے ستندرتہ سیونانیوں کے بچوں کو ملتا ہے اس کے علاوہ دس پرتشت آرکشن سماجیک آرثک طور پر پچھڑے جیلوں کے لیے ہے اور دس فیصد محلاؤں کے لیے جبکہ پانچ فیصد آرکشن جاتگت الفسنکھیک سموہوں کے لیے اور ایک فیصدی دیوانگوں کے لیے آرچن بنگلہ دیش کے اندر دینے کا پرابدان ہے لیکن اس میں شیخ حسینہ سرکار نے تبدیلی کرنے کی کوشش کی اور وہی شیخ حسینہ کے پورے کلے کو کہیں نہ کہیں ڈھینے کا ایک نیا موقع مل گیا اور جنتہ نے ان کے پورے کلے کو دھراشائی کر دیا ہے پردشنکاری چھاتروں کا سب سے بڑا ویرود مبتی سنگرام کے پریوار والوں کو ملنے والا تیس فیصدی آرچن بتایا جا رہا ہے ان کا ترک ہے یعنی سٹوڈینٹس کا ترک ہے جو پردشنکاری ان کا ترک ہے کہ اس سے میریٹ والے نوجوانوں کو نوکری نہیں مل رہی ہے بلکہ آئیوگ یہ لوگوں کو سرکاری نوکری میں بھرا جا رہا ہے چھاتروں کے اگر پردشن کے بعد سرکار نے ادھیکانش کوٹا واپس لے لیا ہے لیکن اب لڑائی آرچن سے ہٹ کر پردان منتری شیخ حسینہ کے استیفے پر آ گئی تھی یعنی کہ تمام فیصلے جو شیخ حسینہ نے لیے تھے جب پردشن جب اب دس طریقے سے ہونے لگے تب انہوں نے ان فیصلوں کو واپس بھی بل لیا لیکن پردشنکاریوں نے اس مدے کو چھوڑ کر یہ مدہ اٹھا لیا کہ اب شیخ حسینہ کو اپنے پت سے استیفہ دینا چاہیے جب تک وہ استیفہ نہیں دیں گی پردشن جاری رہے گا اور اسی پردشن میں لگاتار فساد ہوتے رہے جس میں تین سو سے زیادہ لوگ ختم ہو چکے ہیں جس کے بعد اب جو ہے جو اس کا لبولوام نکلا وہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر میامار اور افغانستان جیسے کئی ملکوں کی طرح تختہ پلٹ ہو گیا ہے یہاں پر اب آرمی رول لاغو ہو سکتا ہے یا پھر آرمی کے حساب سے جو پائرٹی آرمی کو لگے گی یہ صحیح طریقے سے سرکار چلا سکتے ہیں ان کے ساتھ مل کر کے یہاں پر آرمی رول والی سرکار چلائی جائے گی حالانکہ آرمی چیف نے تو اس پسٹ کہہ دیا ہے کہ ہم انترم سرکار بنائیں گے دیش کے لوگ ہمارے اوپر بھروسہ رکھیں اب دیکھنا ہے اس پر آگے کیا ہوتا ہے ویسے شیخ حسینہ نے دیش چھوڑ دیا ہے وہ اپنی بہن کے ساتھ فین لینڈ چلی گئی ہے ایسا بھی سوتروں کے حوالے سے جانکاری نکل کر سامنے آ رہی ہے حالانکہ بھارت میں آنے کو لے کر کے ابھی شنسیور قرار ہے بھارت سرکار کچھ دیر کے بعد اس پر ایک بڑی پریس کانفرنس کر سکتی ہے جس میں اس بات کو لے کر کے وہ جانکاری دے گی کہ شیخ حسینہ کیا واقعی ہمارے دیش کے اندر آئیں گی آئی ہوئی ہیں یا پھر وہ ہمارے دیش میں نہیں آئیں گی اور ہمارا دیش ان کو ایکسپٹ نہیں کرے گا لیکن چرچائیں لگاتار ہو رہی ہیں کہ شیخ حسینہ بھارت کے اندر بھی جو ہے شرن لے سکتی ہے یہ اپنے آپ میں بہت بڑی خبر ہے دوستو بنگلہ دیش جیسا ایک اور دیش تختہ پلٹ کی چھپیٹ میں آ گیا ہے ویسے میامار کے اندر آپ سب جانتے ہوں گے آرمی رون لگا ہوا ہے وہاں کے لوگوں کا جینہ کس طریقے سے حرام ہو گیا ہے آرمی والے اور جو بھی دروہی سنگٹن ہے ان کے بیچ میامار میں اس قدر لگائی چل رہی ہے کہ آرمی کے جو جوان ہے وہ کم پڑ جا رہے ہیں میامار کے اندر ہو کیا رہا ہے کہ لوگوں کو رات کو آرمی والے اٹھا لے جاتے ہیں اور جبردستی سینہ میں بھرتی کر کے ان سے جو ہے لڑائی لڑواتے ہیں اسی طریقے کی سیچویشن کہیں بنگلہ دیش میں بھی نہ بن جائے ایسی بھی لوگ شنکہ ظاہر کر رہے ہیں تلال بنگلہ دیش کے اولٹ فیر کو لے کر کے یہ تمام اپ ڈیٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو لائک کریے شیئر کریے چل پر نہیں تو سبسکرائب ضرور